اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سفید مکہی کے آٹے کی روٹی بنانے کا طریقہ جو کہ یوٹیوب پہ پہلی دفعہ اپلوڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ میں نے بہت زیادہ سرچ کی ہے مجھے وائٹ آٹے کی روٹی بنانے کا طریقہ نہیں ملا بہت سارے طریقے ہیں مکہی کے آٹے کی روٹی بنانے کے یہ کہ یہ سفید مکہی کا جو آٹے ہے اس کی ویڈیو پہلی دفعہ اپلوڈ ہو رہی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں پیڑا اس کا تھوڑا سا بڑا بناتے ہیں کیونکہ یہ روٹی بہت بڑی نہیں بنتی بڑی بن بھی سکتی ہے اگر آپ ایکسپرٹ ہو جائیں تو آپ اس کو بڑی روٹی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں تو جتنا بڑا پیڑا لیں گے اتنی ہی اچھی اور بڑی روٹی بنے گی اور اس کی روٹی تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اور اس کو ہم نرم ہلکی آنچ پہ پکاتے ہیں میڈیوم آنچ پہ تاکہ یہ جلے نہ اور اچھی طرح سے پک جائے تو میں نے پیڑا لیا اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے آہستہ آہستہ پریس کرتے ہوئے گول گول گھما کے میں نے تھوڑا اس کو میڈیوم سائز کا کر لیا اور پھر اس طرح رومال پہ بچھا کر اس کو تھوڑا دونوں ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے ہوئے ہلکہ ہلکہ خوشکہ لگا کر میں نے اس کو پریس کرتے ہوئے تھوڑا سا بڑا کر لیا ہے اس کی وجہ سے ایک نارے اچھی طرح سے دب جاتے ہیں اور پوری روٹی بلکل گول بنتی ہے پھر توے پہ تھوڑا سکھی لگائیں تاکہ روٹی چھپکے نہ اور اچھی طرح سے سکھ جائے اب میں اس کو توے پہ ڈال دوں گی اور ڈالتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا ہے کہ آپ کا ہاتھ نہ جلے پھر کلائش تگی سے ہلکے ہاتھوں سے ڈالنی ہے اور پھر اس کو چمچ کی مدد سے میں نے دونوں طرف سے اچھی طرح سے دبا دبا کر سینک لیا ہے اب یہ اچھی طرح سے پک گئی ہے اچھا ہے تو آپ اس پہ گھی بھی لگا کر اس کو پکا سکتے ہیں پراتھے کی طرح اس طرح بھی یہ بہت زیادہ کرسپی اور مزے کی بنتی ہے یہ والی مکہی کا جو روٹی ہے وہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا